سرنا ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دوہزار 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 فی حاذی الامہ خصف ومسکن وقضفن اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا یعنی زمین پھڑ جائے گی چہرے بگاڑ دیے جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی کب ہوگا یہ ازازہرت القیان والمعازف وشربت الخمور جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اگر خان صاحب ناچ رہے تو ان کے ساتھ صاحبہ بھی ناچ رہی ہیں اچھا یہ بتائیے لوہا اور چمبک جب ایک ساتھ رہے تو دونوں ملنا چاہتے ہیں یا ہٹنا چاہتے ہیں نہیں سمجھے سمجھ گئے اگر لوہا اور چمبک کو ایک جگہ رکھیے گا تو دونوں ملنا چاہے گا یا ہٹنا چاہے گا صرف خان صاحب بھی اس کی ذمہ دار نہیں ہے صاحبہ بھی ذمہ دار ہیں صرف وہ نوجوان لڑکے ذمہ دار نہیں ہیں کالیج میں پڑھنے والی بھی ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ سب لوگ ذمہ دار ہے اب یہ ہے کہ وہ پچاس مرتبہ ایسا کرتا ہے تو کم سے کم یہ دو چار دس مرتبہ تو ساتھ دے گی اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا زمین پھڑ جائے گی چہرے بگاڑ دیا جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی کب ہوگا ازازارت القیان جب ناچنے گانے والیوں کا زور ہوگا وَالْمَعَازِبْ ڈھول باجے بکیں گے آپ سب لوگ موبائل یہاں جمع کر سکتے کیا کوئی نہیں کرتا حفظہ کوئی نہیں کرتے مولی صاحب اندر چک کر لیں گے گانا ہونا تو ہے نہیں ہم کہا کو جائیں گے چک کرنے مولی صاحب لے کے نہیں آئیں گے لیکن اس کے اندر میمری فل ہے ناچ گانا ڈھول باجا کاش قرآن کی بھی میمری اس کے اندر رکھتے حدیث والی بھی رکھتے کاش موسیقی